سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا عوض فیصل شاہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ریچل یوٹیوب چینل یا ہمارا فیس بک پیج آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائم نکالا آپ کا بہت بہت شکریہ مناسب سمجھنے چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ہدیبیا کیس کے بارے میں بتاؤں گا اور سرائے محل کیس کے بارے میں بتاؤں گا بہت سادہ الفاظ میں کہ ہماری ویورز کو سمجھ آجے آپ نے اکثر خبروں میں سنا ہوگا لیکن آپ کو شاید اس کی ڈیٹیلز نہ پتاؤں تو میں کوشش کروں گا کہ نیوٹرل رہتے ہوئے جتنا بہتر ہو سکے آپ کو میں گائیڈ کروں اس بارے میں کوشش کریں گا ویڈیو کو ایم تک دیکھیں ناظرین معاملہ یہ ہے کہ جو ہدیبیا کیس ہے ہدیبیا مل کیس اسے کہتے ہیں ہدیبیا پیپر مل کیس بھی کہتے ہیں اسے یہ ہے پی ایم ایل این کے حوالے سے یعنی شریف فیملی کے حوالے سے اور سرائے مل کا جو کیس ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو میں ہدیبیا کیس شروع کرتا ہوں جراب ہوا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جب حکومت آئی پہلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا 91-92 میں تو اس وقت زہر سی بات ہے حکومت میں آئے گورنمنٹ میں آئے فیڈرل گورنمنٹ میں آئے تو فنڈز آتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے اور جو الیجڈ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اس میں سے پیسہ نکالا اور کرپشن کی تو انہوں نے کچھ ایک طریقہ ڈھونڈا کہ کس طریقے سے پیسہ اگر کوئی کیک بیک لیا جائے یا پیسہ نکالا جائے تو کس طریقے سے اس کو لیگلائز کیا جائے یعنی قانونی اس کو شکل کیسے دی جائے تو انہوں نے ایک نیا قانون بنایا اور اس قانون میں یہ تھا کہ کوئی بھی انسان فورن کرنسی ڈالر پاؤنڈ یورو وغیرہ لے سکتا ہے خرید سکتا ہے ہم لوکل مارکٹ سے اس کو اپنے بینک اکاؤنڈ میں رکھ سکتا ہے جب مرضی چاہے اس کو باہر بھیج سکتا ہے باہر سے منگوا سکتا ہے اور اس کو جو ہے اپنے ساتھ ائرپورٹ با ائرپورٹ لے کے بھی جا سکتا ہے لے کے بھی آ سکتا ہے کسی قسم میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا اب یہ قانون سننے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بنایا گیا تھا ایک چیز سوچ کے مائن فریم کے ساتھ کہ کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ ہونا ہے تو جناب یہ قانون بن گیا بہت واویلہ ہوا لیکن بارل حکومت میں تھے تو قانون بن گیا اب جناب ہوا یہ ہے اس کے بعد پاکستان کے لوکل مینکس میں کچھ ایسے اکاؤنٹس بنائے گئے فرضی جو کہ ان لوگوں کے اپنے نام سے نہیں تھے لیکن وہ اکاؤنٹ بنے اور ان اکاؤنٹس میں اچانک سے ڈالرز میں پیسے آنا شروع ہو گئے کیسے آئے یہ نہیں پتا تھا کہاں سے آ رہے ہیں یہ نہیں پتا تھا لیکن پیسے آنے شروع ہو گئے اس کے بعد ایک ہدیبیا جو مل تھی ان لوگوں کی شریف فیملی کی اس میں وہ پیسے اس کے اکاؤنٹ میں جانا شروع ہو گئے ان اکاؤنٹ سے یعنی سمجھیں باہر سے پیسہ آ رہا ہے ڈالر کی شکل میں اس کے بعد وہ پیسہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کی کمپنی کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے اب میں آپ کو تھوڑے سے جناب سٹیٹس بتا دوں انیس سو چھانوے میں تقریباً تیس ملین ڈالر آیا ہدیبیا کے اکاؤنٹ میں ہدیبیا کمپنی کے اکاؤنٹ میں اور ستانوے میں چھ سو بارہ ملین آیا یعنی سمجھیں کہ تقریباً ساڑھے چھ سو ملین ان دو سالوں میں آیا اور اس کمپنی کی جو اپنی ورد تھی یعنی یہ سمجھیں کہ اپنی جو ڈیکلیرڈ اس کی ویلیو تھی وہ پچھانوے ملین تھی اور وہ آٹھ سو نو ملین کا لاؤس بتا رہی تھی یعنی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں پچھانوے ملین کی کمپنی ہوں اور آٹھ سو نو کا مجھے لاؤس ہو چکا ہے کاروبار چلنی رہا مندہ ہوا ہوئے ایسے حالات میں اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں ایک دم سے ساڑھے چھ سو ملین آ جاتا ہے تو یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے یعنی اس کمپنی کی جو اپنی ورث ہے اس سے بھی ساڑھے چھ سو گنا پیسہ آ گیا اور جتنا اس کا لاؤس ہے سمجھے اس لاؤس کے تقریباً برابر پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں اچانک آ گیا کہاں سے آ گیا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں اچھا جناب اس کے بعد پچھانوے ملین ٹوٹل تقریباً پچھانوے ملین کی اس کی ورث تھی جیسے ہم نے آپ کو بتایا لیکن جناب پھر نیب نے انکوائری شروع کر دی جب نیب نے انکوائری شروع کی تو پتہ یہ چلا گیا منی ایکسچینجرز کے ذریعے وہ پیسہ جو ہے نا اس کو سمجھے کہ روپو سے ڈالر میں کنورٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس پیسے کو ہدیبیا کے اکاؤنٹ میں ڈالا جا رہا ہے جب انکوائری ہوئی تو پتہ لگا کہ بھائی جن باہر سے کئی لوگوں کے نام پہ فرضی ٹی ٹی ٹیلی گرافک ٹرانسفر پیسے باہر سے بھیجے جا رہے ہیں پاکستان کے لوکلز اکاؤنٹ میں اور نہ صرف لوکل اکاؤنٹ میں بلکہ ہدیبیا مل کے اکاؤنٹ میں بھی جناب پیسے بھیجے جا رہے تھے اچھا جناب اب اس میں ایک جو ہے جو کیس میں یعنی گواہ بنے سمجھیں اس کیس میں ایک فیملی تھی یوکے کی جو گواہ بنی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اپنے ڈاکومنٹس اپنا پاسپورٹ رینیول کے لیے عساق ڈار صاحب کو دیا تھا کیونکہ عساق ڈار آپ جانتے رشتہ داری بھی ہے نواز شریف صاحب سے اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ کیونکہ اس وقت پرائم منسٹر اور پاکستان تھے تاکہ آسانی سے ہو جائے ہمارا کام تو ان لوگوں نے ہمارے ان ڈاکومنٹس کی بیس پہ وہاں سے پیسہ اتنا زیادہ پیسہ بھیجا ہدیبیا مل میں اور جب ان سے سوال کیا گیا تو بتایا یہ گیا جی وہ فلاں بندے نے آرڈر کیا ہے ہم سے کہ یہ آپ نے ہمیں پروڈکٹ بنا کے دینا ہے جبکہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ بھئی آپ نے یہ کیا آرڈر دیا تھا ہدیبیا مل کو تو ان نے کہا جی ہم نے تو کوئی آرڈر نے دیا تھا ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے اتنا تو بہرحال یہاں سے کرپشن ان کی پکڑی گئی اب ہوا یہ کہ 1998 میں پاکستان نے اٹومک بلاسٹ کیے جب بلاسٹ کیے تو پاکستان پر امریکہ کی طرف سے اور یورپین یونین کی طرف سے سینکشنز لگی پابندیاں لگیں جب معاشی پابندیاں لگتی ہیں تو جو اس ملک کے انویسٹر ہوتے ہیں یا جو بزنس کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ سب سے پہلے وہاں سے نکالتے ہیں تاکہ پیسے کو سکھے اور کیا جا سکے تو وہی ہوا پاکستان سے ڈالرز اور پیسہ نکلنا شروع ہو گیا تو کافی سارے اکاؤنٹ جو فریز کر دیا گئے گورنمنٹ کی طرف سے اور یہ کانون بھی ختم کر دیا گیا اٹھانوے میں یعنی بانوے سے اٹھانوے سمجھ لیں کہ تقریباً کموں میں چھ سال یہ کانون ویلیڈ رہا اور اس چھ سال کے درمیان میں بہت کرپشن کر کے پیسہ باہر سے لائے گیا اور ہودیبیا کے اس میں ڈاکومنٹس کے اندر اور اس کے اکاؤنٹ میں ڈالا گیا اچھے جناب آپ اس ہوا یہ کہ جب یہ کیس چلا تو اسحاب ڈار اس ٹائم پہ وعدہ ماف گوا بنے اور انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی میں نے یہ 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 اکاؤنٹ کھولے تھے اور اس اس انسان کی کہنے پہ کھولے تھے اس ٹائم پہ انہوں نے یہ بتایا لیکن وہ کیس بارال رفا دفا ہو گیا چلنی سے آپ کو پتا ہے مشرف صاحب سے ڈیل ہو گئی تھی نواز شریف صاحب کی اور ان کی فیملی کی اور یہ لوگ پھر بارال چلے گئے لیکن اس کے بعد کوئی جواب اس کا نہیں آ سکا اچھا جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں سرائے محل کے حوالے سے سرائے محل بسیکلی ایک محل ہے یوکے کے اندر ایک بہت بڑا گھر ہے اور تقریباً تین سو ساٹھ اکڑ کے اوپر یہ محید گھر ہے اب کتنے یہ مرلے بنتے ہیں یا کنال بنتے ہیں یا آپ کو نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں انیس سو دس میں اس کو بنایا گیا جناب اور یہ بہت مہنگا ہے اور انیس سو اٹھاسی میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہلی دفعہ آئے تھی تو اس کے بعد سے یہ الزام لگنا شروع ہو گیا میڈیا میں اس کی خبر ہوئی کہ جی آصف علی زرداری اور شہید جو بینظیر بھٹو تھی انہوں نے اس محل کو خریدا ہے تو بارال یہ لوگ اس کو ڈنائے کرتے رہے کہ نہیں ہم نے نہیں خریدا دوہزار چار میں فائنلی زرداری صاحب نے اس بات کو کہا کہ ہاں جی وہ میں نے گھر خرید لیا ہے یعنی مقصد آپ سمجھیں اس بات ہو کہ ایک ایسا گھر یا ایک ایسا محل جس کے بارے میں آپ کے اوپر انظامات لگ رہے ہیں پیچھلے چودہ پندرہ سال سے کہ آپ اس کے مالک ہیں آپ اس کا پیسہ کہاں سے لائیں اور آپ دنائے کر رہے ہیں منع کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ گھر نہیں لیا اور پھر اچانک ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ آپ چودہ سال بعد بتا دیتے ہیں جی میں نے وہ گھر خرید لیا جناب وہ گھر خریدا گیا اور پھر اس کو دوہزار پندرہ میں زلداری صاحب نے واپس بیج دیا سیل آؤٹ کر دیا اور اس کے بعد میں اسے بھال اور پراپرٹیز خرید لی گئے تو جناب یہ ہے سرائے محل کا قصہ اب یہ دو کیسز ہیں اور ان دونوں بڑی پارٹیز پہ ہیں اور یہ بالکل شفاف اور ٹرانسپیرنٹ کیسز ہیں اگر اب یہ کیسز دوبارہ کھلتے ہیں کیونکہ یہ کیسز بند نہیں ہوئے ہیں یہ آن ہولڈ پہ گئے تھے تو اب جب سوال کیا جائے گا شریف فیملی سے ہودیبیا کے بارے میں کہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا ان کے پاس جواب نہیں ہوگا اس کے بعد جب سوال کیا جائے گا پاکستان پیپلز پارٹیز ہے کہ سرائے محل کی کیا کہانی ہے آپ نے اتنا مہنگا محل کیسے خرید لیا کہاں سے پیسہ آیا آپ کے پاس تو جناب وہ گی ان کے پاس جواب نہیں ہوگا کریکشن کر دیں سرائے محل انگلنڈ میں نہیں ہے فرانس کے اندر ہے تو جناب یہ اب دیکھنا ہی ہے کہ عدالت کیا کرتی ہے یا نیب کیا کرتی ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ کیا کرتی ہے لیکن چاہے ان دونوں کیسز میں سزائیں ہوں یا نہ ہوں لیکن یہ دونوں کیسز ہماری عوام کی سمجھیں آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہونے چاہیے کہ کس طریقے سے پاکستان کے دو سب سے بڑی پارٹیز نے آج سے نہیں پچھلے پچھے تیس سالوں سے پاکستان کو کس طریقے سے لوٹا ہے اس کا پیسہ نکالا باہر جا کے اپنی پراپرٹیاں بنوائیں انویسمنٹ کی اور اس کے بعد میں اگر وہ پیسہ سارا پاکستان میں ہوتا تو آج پاکستان کی کیا حالات ہوتے ہیں تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہمارا کام پسند ہے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ایک پانچھے منٹ کی ویڈیو آپ تک لانے میں ہمیں تقریباً تین گھنٹے لگتے ہیں ہم دیلی کی تین ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ آپ کو دیلی باخبر رکھا جا سکے تو جب آپ کی طرف سے ہمیں لائک ملتا ہے کومنٹ ملتا ہے بالخصوص شیئر ملتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت رائے گا نہیں گی اور یہ جو ہم ویڈیوز ڈیفرنٹ ٹاپکس پر بناتے ہیں یہ اس لئے بھی ہوتی ہے کہ اکثر سوشل میڈیا فیس بک وغیرہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ الگ الگ چیزوں کا ڈسکس کرتے ہیں جیسے کہ ڈیم فنڈ کہاں چلا گیا یا سرائے محل کیا ہے یا یہ جو ہے ہودیبیا مل کے کیا ہوا اس کے ریزلٹ میں یا کچھ ثابت تو ہوا نہیں تو جب بھی کوئی آپ سے ایسا سوال کرے آپ ہمارے چینل کی ویڈیو اٹھائیں جو اس بارے میں ریلیونٹ ہو اور آپ اس کو بھیجیں اگر سمجھ آنی ہوگی تو بات سمجھ آ جائے گی اگر نہیں آنی ہوگی تو پھردہ والے سے پاکستان زندہ پاکستان اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کا دبا لیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں